دیکھیں یہ بہت ہی حاسی اصفت بات ہے کہ جب بھی جھارکن سرکار اپنے آپ کو پرابلم میں گھرا دکھتی ہے تو ہمیشہ اسی طریقے کے سرکار کے اعصر ہونے کی تھیوری کو سامنے لاتی ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو وہاں کی جب بھی سرکاریں کسی پرابلم میں پھستی تھی تو انہیں صرف ایک شبدیات آتا ہے یعنی کشمیر کا مدعو چھالتے ہیں اور جھارکن میں جب بھی سرکار اپنے گھر بندھن کے سیوگیوں سے یا پھر اپنے پرامیسز کو فلفل نہیں کرنے کے قارن چاروں طرف سے گرتی ہے تو اسے صرف ایک شبد سمجھ میں آتا ہے the d word یعنی destabilization کی تھیوری کو وہ سامنے لی آتے ہیں بھاجپا کو کیا مطلب صاحب اگر سورین پریوار کے بیدر میں آپ سی کھیچا تانی چل رہی ہے ان کے سیوگی دل ان سے ناکھوش ہے تو اس میں ہم کہاں سے آگئے ہیں یہ زبردستی جنتہ کا دھیان بھٹکانے کے لیے اسی طریقے کی ساجشوں کو سامنے لاتے ہیں کبھی یہ فل وکریتا اور دیہاری مزدور پر کیس کر کے کہتے ہیں کہ یہ سرکار کو گرانے چلیتے ہیں جبکہ انہیں ہائی کٹ نے بیل بھی دی دی تو کبھی رامدہ سورین کو سپنا آتا ہے کہ امک امک لوگوں نے انہیں فون کر کے اس طریقے سے سرکار گرانے کا پرلوبھن دیا تھا لیکن پولیس کو وہ کوئی کال ڈیٹویل ریکارڈ اپلوب نہیں کرا پاتے ہیں تو جب بھی سرکار اپنے پانچ لاکھ روجگار کے مددے پہ 1932 کے خطیان کے مددے پہ بیروجگاری کے بھرتے کے مددے پہ 32 لاکھ کسانوں کے لون معافی کے مددے پہ پھستی نظر آتی ہے تو وہ اسی طریقے سے سرکار کو آثرت کرنے کی تھیوری کو سامنے لاتی ہے اور جہاں تک سیتہ سورینہ لوگی نہم رمجی کی بات ہے تو یہ جھارکن مکتی مورچہ کی ویدھائک ہے کہ اپنی سرکار کے خلاف اٹھا رہے ہیں آواز ان سے ہمیں کیا لینا دینا اپنے راجس جڑی ہر تاجہ خبروں کے لیے آپ ہمیں سبسٹرائب کریں ساتھی ویل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں